نمازکار میں ہوں سیباں کو سباہا اور آپ دیکھ رہے ہیں دا خبردار نیوچ ممبئی میں زن میں تھے اجاج پٹیل اپنے ہی گھرے لو میدان پر ٹیم انڈیا کو چھکایا ٹیم انڈیا کے خلاف ممبئی ٹیسٹ میں نیوزی لینڈ کے اسپینر ازاز پٹیل نے اتحاس رچ دیا ہے انہوں نے ایک پاری میں سبھی دس وکیٹ اپنے نام کر لیے ایسا کرنے والے ہوئے دنیا کے تیسرے کرکیٹر بن گئے ہیں اس سے پہلے انگلینڈ کے جیم لے کر نے سال 1956 اور بھارت کی انیل کمبلے نے 1999 میں یہ اپلبدی حاصل کی تھی اجاج کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ رہی کہ انہوں نے یہ ریکارڈ اپنے ہی جنم بھومی پر بنایا ہے دراصل اجاج پٹیل کا جنم 1988 میں ممبئی میں ہی ہوا تھا ان کا پریوار 1996 میں نیوزی لینڈ میں جا کر بس گیا تھا اجاج اپنے جنم اسطحان ممبئی میں بھارت کے خلاف ٹیسٹ میچ کھیلنے والے کھلاڑی بھی بنے 33 سال کے اجاج نے اپنے چھوٹے سے کیریئر میں نیوزی لینڈ کے کچھ یادگار پدرسن کیے ہیں جن میں سے ایک کانپور میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میں رچین رویندر کے ساتھ ان کی لگوگ نو ابروں کی ساجداری بھی ہے جس کی بدولت کیوی ٹیم نے میچ بچایا حالی میں نیوزی لینڈ کے پورپ تیج گیندواز میسل میک لینگن نے ایک دلچسپ کھلاسہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ کچھ سال پہلے اجاج پٹیل چھوٹیوں کے دنوں میں اپنی گیندوازی بہتر کرنے کے لیے وان کھیڑے میدان پر ہی ممبئی انڈینز کے لیے نیٹس میں گیندوازی کر رہے تھے اب نیوزی لینڈ کے لیے ٹیسٹ کھیلیں گے ازاز پٹیل جب ایک پاری میں دس ویکڈ لینے کا اتحاس رچ کر واپس پابیلین لوٹ رہے تھے ٹیم انڈیا کے کھلاڑیوں نے بھی ان کے لیے تالیہ بجائی اور روی چندرن اسن نے بھی ان کا بیوازن کیا ازاز پٹیل نے پاکستان کے خلاف ابودھابی میں اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کیا تھا اس میچ میں پٹیل نے دوسری پاری میں پانچ ویکڈ جھٹکا کر نیوزی لینڈ کو چار رنوں سے قریبی جیت دلانے میں اہم بھوم کا نبھائی تھی ازاز نے ممبئی ٹیسٹ سروح ہونے کے پہلے کہا تھا کہ انہیں اور ان کے ٹیم کو پورا بھروسہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم بھارت کو کسی بھی کنڈیسن میں مات دے سکتی ہے اس کے بعد بھارتی ٹیم کی پہلی پاری میں سوی دس ویکڈ جھٹک کر اپنا دم بھی دکھا دیا ممبئی ٹیسٹ کی پہلی پاری میں ازاز نے بھارتی کپتان ویرات کو ہلی اور چیتے سور پجارہ کو کھاتا بھی نہیں کھولنے دیا ان کے علاوہ ڈیڑھ سورن بنانے والے میانک اگروال کو بھی ان کے تیسرے تیہرے ستک سے پہلے روک دیا اچھا پٹیل کو بھی میڈن فپٹی کے بعد آؤٹ کیا خبروں سے جڑی رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دا خبردار نیوز تب تک کے لیے دھنواز